مغزیس راظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان روایتی دشمن ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ملکوں میں جاسوسی کے لیے اپنے ایجنٹ بیٹے رہتے ہیں جیسے پاکستان کی خفیہ جنسز کے گئی ایجنٹس ہر وقت انڈیا میں موجود اپنی اجان اتھیلی پر رکھ کر وطن عزیز کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی بھارت کے ایجنٹس بھی پاکستان میں موجود ہوتے ہیں ہر ملک کے جاسوس اس کا قیمتی ترین سرمایہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ دشمن کے ملک میں اس کی آنکھ اور کان کا کام کر رہے ہوتے ہیں میرے چینل پر آپ کو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنٹس کی کئی کہانیاں مل جائیں گی لہٰذا آج ہم آپ کو بھارت کی جنب سے پاکستان میں بھیجے جانے والے پانچ این ترین رکوفیہ ایجنٹس کی کہانی سے آگاہ کریں گے تو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو لیکن اس سے پہلے ہمارے دوسرے چینل ایلیر فوٹیوب کو بھی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بڈن کو دبا دیں لنک ڈسکرپچن میں موجود ہے دوستو سکرین پر نظر آنے والی تصویر بھارتی ایجنٹ موہن لال باسکر کی ہے انیس سو پیسٹ کے زمانے میں موہن لال باسکر نے بگت سنگھ پر تقریر کرتے ہوئے ایک بہترین جملہ بولا جس کی وجہ سے یہ راہ ایجنٹ بن کر پاکستان میں آ گیا وہ فکرہ بگت سنگھ کے بارے میں تھا کہ ہم نے آپ کی خون سے کاشت کردہ آناج کھایا ہے جس نے ہمارے اندر شہادت کے بیچ بو دی ہیں تقریب میں بیٹھ ہوئے ایجنسی کے لوگ نے موہن لال باسکر کو اس کی حبل وطنی کو دیکھتے ہوئے پارتی خوفی ایجنسی کی جنب سے پاکستان میں جاسوسی کرنے کے لیے رازی کر لیا پھر اس کے بعد اس کی فیملی ڈیٹیل ختم کی گئی اور اس کے خطرے کرنے کے بعد اس کو اسلام سے آگاہی فرام کرنے کے بعد پاکستان بھیج دیا گیا موہن لال باسکر کا نام محمد اسلم رکھا گیا اور اس کا مشن یہ تھا کہ پاکستان کے نیگرر پرگرام سے متعلق اہم اور خفیہ معلومات آسل کرنا اور انہیں بارت تک پہنچ جانا لیکن موہن لال باسکر کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسے پاکستانی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کا سامنا کرنا تھا موہن لال باسکر عرف محمد اسلم کا بارتی خوفی ایجنسی کا ایجنٹ ہونے کا بانڈا اس وقت پھوٹ گیا جب اس کا ایک کلیگ پاکستانی خوفی ایجنسی کے حتے چڑ گیا موہن لال باسکر کا یہ ساتھی پاکستانی خوفی ایجنسی کی جنب سے خاطر توازو ہونے کے بعد ڈبل ایجنٹ بننے کے لیے راضی ہو گیا یوں موہن لال باسکر کا راز خواش ہو گیا اس کو آئی ایس آئی نے حراست میں لے لیا یہ چودہ سال تک پاکستانی جیل میں رہا اور پاکستانی خوفی ایجنسیاں اس کی خاطر توازو کر دی رہی پھر چودہ سال بعد اس کو قیدیوں کے تبادلے کے طور پر پاکستان نے بھارت کے حوالے کر دیا ازادی کے بعد موہن لال باسکر نے ایک نوول لے گا جس کا نام ہے این اینڈین سپائی ان پاکستان جس میں اس نے اپنی کہانی بیان کی ہے دوستو سکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر بھارتی ایجنٹ کشمیر سنگ کی ہے معزز دوستو کشمیر سنگ بھارتی خوفی ایجنسی کے لیے کام کرنے سے پہلے بھارتی ایرمی کا سولجر تھا اس کی قابلیت کو دیکھت ہوئے بھارتی ایجنسی نے اسے پاکستان میں جاسوسی کرنے کے لیے رازی کر لیا یہ بھارت کی ملٹری ایٹریز کے لیے کام کرتا تھا اور اس کو چار سو اسی انڈین روپے مہانہ تنخواب ملتی تھی انہیں پاکستان کی سہرت کے قریب قریب فوجی دستوں کی تعداد کے بارے میں معنومات اکٹک کرنے اور فوجی یونٹس کی سٹریٹیجیک لوکیشن کی نشاندہی کرنے کا کام سوپا گیا اس مشن کو سر انجام دینے کے لیے کشمیر سنگ پاکستان آیا لاہور میں ایک گیسٹ ہاؤس میں ایک کمرہ کرائے پر لیا کیونکہ پاکستان میں سکھ کافی تعداد میں موجود ہیں اور یہاں پر کوئی قومیت کا مسئلہ بھی نہیں ہے تو کشمیر سنگ کو اپنے اصل نام کشمیر سنگ کے ساتھ بھی اگر پاکستان بیجا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس سے محمد ابراہیم کا نام دیا گیا یہ بس کے ذریعے مختلف شہرہ میں سفر کرتا رہا اس کی مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے یہ پاکستانی ایجنسیوں کے ریڈار پر آ گیا اور پھر ایک دن پشاور سے روالپنڈی جاتوے آئی ایس آئی کے آفیزلز نے اسے پکڑ لیا پاکستانی آتھارٹس کی جنب سے کشمیر سکھ پر سمگلنگ اور جاسوسی کے الزامات لگائے گئے لیکن الزامات کے ثبوت کافی نہیں تھے پر جیلی نام استعمال کرتے پاکستان میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کو عمر قید کی صدا سنائے گئی انیس سو تیتر میں اس کو قید کیے گیا تھا حراست کے دوران اس نے کبھی بھی نہیں مانا کہ یہ انڈیا کے لیے جاسوسی کر رہا تھا لیکن بھارتی حکومت نے بے حصیٰ کی انتہا کرتے ہوئے سے کلبشن شادے کی طرح پاکستان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا پھر دوہزار آٹھ میں پاکستانی ہیومن رائٹ کی وزیر انصار برنی نے اس کی بوری ذہنی قفیت کی وجہ سے اس کا کیس انسانی بنیادوں پر حکومت پاکستان کے سامنے پیش کیا جہاں پر اس وقت کے صدر پروید مشرف نے اس کی رہائی کی اجازت دے دی یوں پینتی سار پاکستان کی جیل میں گزارنے کے بعد یہ پاکستانیوں کی رحم دلی کی وجہ سے واپس بھارت پہنچ گیا دوستو سکرین پر نظر آنے والی تصویر بھارتی انڈرکور کشمیری ایجنٹ ساحمت خان کی ہے جو نائنٹین سیونٹی ون کی پاک بھرہ جنگ میں پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھی یہ ایک دورت مت کشمیری بزنس مین کی بیٹی تھی اور اس نے پاکستان آرمی کے ایک آفیسر سے شادی کی ہوئی تھی سحمت خان بھارتی ایٹیجیس ایجنسیوں کے لیے صرف فسیلیٹیٹر کا کام کر رہی تھی لیکن اہم علومات تک رسائی اصل کرنے کے لیے اس نے پاکستان آرمی کے آفیسر سے شادی تک رچالی سب سے اہم علومات جو سحمت خان کی جنب سے بھارت کو مہیا کی گئی وہ یہ تھی کہ پاکستان بھارتی ائرکرافٹ کیریئر آئین ایس ویرات کو تباہ کرنے والا ہے ان معلومات کی وجہ سے بھارتی نیوی 1971 میں اپنے ائرکرافٹ کیریئر کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دیا جب یہ انڈیا واپس پونٹ گئی تو اس وقت یہ پریگنٹ تھی اس کے بیٹ میں پاکستان آرمی آفیسر کا ایک بیٹا تھا بعد میں سحمت خان کے پاکستان آرمی آفیسر کے بیٹے نے انڈیا آرمی جوائن کر دی جب یہ پاکستان میں موجود تھی تو اس وقت یہ جنرل جائیہ خان کے گرانٹ چرز کو پڑھاتی بھی رہی اور اس پر بالی وڈ کے ایک مووی بھی موجود ہے اس فلم کا نام ہے رازی دوستو سکریڈ پر نظر آنے والی تصویر بھارتی انڈرکور ایجنٹ سرسویتی راجمانی کی ہے برما جو کے موجودہ میان مارہ میں پیدا ہوئی سرسویتی راجمانی نے سولہ سال کی عمر میں سباس چنر بوس کی انڈیا نیشنل آرمی کو نائنٹین فورٹی ٹو میں جوائن کیا سرسویتی نے اپنی کچھ خواتین ساتھیوں کے ساتھ انگریزوں سے سیکیورٹی کی اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے لڑکوں کا بیس بدل لیا ایک بار اس کی ایک ساتھی کو بچانے کے لیے جسے برطانوی فوجیوں نے پکڑ لیا تھا اس نے دانسز کے کپڑے پینے اور برطانوی کیمپ میں کس گئی یہ برطانوی فوجیوں کو نشہ پلانے میں کمیاب ہوئی اور یوں اس نے اپنے ساتھی کو بچایا فرار ہوتے وقت ایک برطانوی سولجر نے اس کے ٹانگوں پر گولی ماری لیکن پھر بھی فرار ہونے میں کمیاب ہو گئی اگر جس میں پاکستان میں کوئی مشن سر انجام نہیں دیا لیکن بطور عورت اس کی کہانی اس قابل تھی کہ اس کو میں اپنی ویڈیو میں جگہ دیتا دوستو سکرین پر نظر آنے والی یہ تصویر رویندر خوشک کی ہے رویندر خوشک کی کہانی بھی مہن لال بھاسکر سے ملتی جگتی ہے یہ راجستان کے علاقے گنگا نگر میں پیدا ہوا اور یہ ایک بہترین تھیٹر آرٹس تھا ایک دن تھیٹر پرفارمس کے دوران بھارتی انٹیریس ایجنسیوں کے جاسوسی کے لیے پسند آ گیا اس وقت اس کی عمر 21 سال تھی اور اگلے دو سال لگ زبارتی ایجنسیوں نے مکمل طور پر ٹریننگ دی اسلام کے بارے میں بتایا اسے اردو پڑھنا اور لکھنا ذکھائی یہاں تک کہ اس کے خطنے بھی کیے گئے 23 سال کی عمر میں جب یہ مکمل طور پر ایجنٹ تیار ہو چکا تو اس کے مکمل انڈین ڈاکومنٹس زواق کر دئیے گئے 1975 میں یہ پاکستانی نیشنلٹی کے ساتھ پاکستان میں نبی احمد شاکر کے نام سے داخل ہوا اس نے کراچی یونیورسٹی میں L.L.B کی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے ایڈمیشن لیا گریویشن مکمل کرنے کے بعد پاکستان آرمی میں کمیشن آفیسر کے طور پر بڑھتی ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے میجر کے رینک تک پہنچ گیا اس نے ایک عام امانت نامی لڑکی سے شادی بھی کر لی یہ 1979 سے 1983 تک کلاسیفائیڈ انفرمیشن انڈین آرمی تک پہنچاتا رہا لیکن راہ کی جنب سے بھیجے جانے والے ایک لو لیول ایجنٹ جس کو رویندر کمار کوشک کے ساتھ رابطے کے لیے بھیجا گیا تھا آئی ایس آئی کے ہتھے چڑ گیا جس نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا اس کی خدمات کو دیکھتی ہو انڈرہ گاندی نے اسے بلیک ٹائگر کا نام دیا تھا بھارتی حکومت نے اسے بے اثرہ چھوڑ دیا تھا اس نے بھی زندگی کے آخری سولہ سال میاں والی جیل میں گزارے اور 2001 میں پھیپڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر گیا دوستو اب جو تصویر آپ کو سکریر پر نظر آ رہی ہے وہ ہے بھارتی سیکیورٹی اڈوائزر اجیڈ ڈوائل کی بھارتی اسے جیمز مونڈ کہتے ہیں اور اجیڈ ڈوائل کیرالا کا آئی پی ایس اوفیسر تھا یہ سات سال پاکستان میں پاکستانی مسلمان بن کر رہا اور بھارت کو اہم معلومات فراہم کرتا رہا بھارتی سیکھوں کو گولڈن ٹیمپل سے ختم کرنے کے لیے بھارتی فوج کی جنیل سے کیا جانے والا آپریشن بلیک تھنڈر کے دوران جی گولڈن ٹیمپل میں ایک پاکستانی ایجنٹ بن کر گوست گیا جب اس نے انڈرکور ایجنٹ کے طور پر کام کرنا بند کر دیا تو اس کے بعد یہ چھ سال تک اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن میں کام کرتا رہا اس کو بھارت کا دوسرا بڑا پیس ٹائم گلنٹری اوارڈ کریتی چیکر دیا گیا ہے اس وقت یہ بھارتی سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہا ہے معزیز دوستوں یہ تمام کی تمام معلومات بھارتی نیوز پیپرز اور ویب سائٹ سے لی گئی ہیں یہ معلومات حقائل پر مبنی ہیں یا نہیں کہ ہماری ایجنسیاں کیا کر رہی تھیں جب یہ لوگ اتنے لمبے عرصے تک پاکستان میں جاسوسی کر رہے تھے تو دوستوں بھارت نے جاسوسی کے لیے پاکستان میں کئی ایجنٹس پھیجے جن میں سے کئیوں کو مار دیا گیا کئیوں کو قید کیا گیا اور چند ایک بچنے میں کمیاب ہو گئے لیکن پاکستان کے جتنے بھی ایجنٹ بھارت میں گئے اپنے مشن مکمل کر کے واپس لوٹے اور اگر پکڑے بھی گئے تو کبھی بھی انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ وہ پاکستانی ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں چاہے پھر ان کی زبان ناک اور کان ہی کیوں نہ کار دیے گئے ہوں پارتی میڈیا پر آئے روز خبریں آتی رہتی ہیں کہ آج اتنے سولجرز پاکستانی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آج اتنے سیلرز اور ایئر مین کو بھارتی ایجنسیوں نے پاکستانی ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا لیکن پاکستان میں اس طرح کی خبریں شہزو نادری سننے کو ملتی ہیں لہذا یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی ایجنسیوں کی ناکامیاں کامیابیوں کی نسبت آٹے میں نمک کے برابر ہیں اور نہ ہی دشمن کی تعریف کرنے سے ہماری شان میں کوئی کمی ہوتی ہے لہذا اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمیٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اب تک کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ